سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آپ کو یہ یاد اٹھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں دنیا میں چھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی چھوکر نہیں لگتی گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے کانٹیں انہی کے طلبوں میں چھپتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی آپ کے ملک کا کیا حال تھا وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی جب کبھی ملک میں بے امنی ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے ان کے طرف دیکھتے تھے ملی ڈیجس کے خصوصی شمارے میں آپ کا استقبال ہے میں مشاہد حسین دوستو ہم آج ایک ایسی شخصیت کے اوپر بات کریں گے جن کے قلم سے جن کے صحافت سے اور جن کے تقاریر سے لوگوں میں ایک انقلاب برپا ہوا آج گیارہ نومبر ہے اس دن بھارت کے پہلے وزیر تعلیم فرسٹ ایجوکیشن منسٹر امام الحند مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش ہے ان کی یوم پیدائش میں بھارت میں یوم تعلیم ایجوکیشن ڈے بھی منایا جاتا ہے جنگ آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد کا اہم کردار رہا ہے ایٹین ایٹی ایٹ کو مکہ معظمہ کی سرزمین حجاز میں پیدا ہوئے جب مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر سترہ سال کی تھی تب ان کے سیاسی خیالات تبدیل شروع ہو گئے برطانیوی سامرات کے خلاف ان کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا مولانا ابوالکلام آزاد انیس سو پانچ میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر روانہ ہوئے جہاں جامعہ اذر میں شریک ہوئے اور دو سال بعد وطن واپس آ کر ممبئی میں اخبار وکیل کی ادارت کا کام سامال لیا پھر وہاں سے کلکتہ گئے اور کلکتہ سے الحلال نامی اخبار جاری گیا جب الحلال میں سیاسی موضوعات پر مضامن شائع ہوئے تو ایس انڈیا کمپنی یعنی بریٹیس نے الحلال پرس کو بند کر دیا اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کے بعد البلاغ نامی اخبار شروع کیا تو انگریزوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے البلاغ کو بھی ضبط کر لیا اسے بند کر دیا اور ان کے آفیس کو جلا دیا اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کو رانچی کی جیل میں بند کر دیا گیا سپٹمبر 1923 دہلی میں کانگریز کا اہم اجلاس منقید ہوا جس کی صدارت مولانا ابوالکلام نے کی ان کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی اور کانگریز کی صدارت کرنے والے سب سے کم عمر تھے ابوالکلام آزاد خود میں صدارت کرتے ہیں مولانا ابوالکلام نے کہا تھا کہ آج ایک فرشتہ آسمان کے بلندیوں سے اترے اور قطب مینار کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سوراج ایک گھنٹے میں مل سکتا ہے بشرت ہے کہ ہندو مسلم اتحاد سے دست بردار ہو جائے تو میں سوراج سے دست بردار ہو جاؤں گا لیکن ہندو مسلم کو نہیں چھوڑ سکتا مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان بننے سے بہت زیادہ دکی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے اور مسلمان پاکستان چلے جائیں اور انہوں نے پاکستان کے خلاف تحریک بھی لکھا لی کہ پاکستان کے بعد مسلمانوں کو پریشانی دیکھ کر انہوں نے جامعہ مسجد میں یادگار اور تاریخ ساز تخریر کی انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں تمہیں پکارا اور تم میری زبان کار لی میں نے قلم اٹھایا اور تم میری ہاتھ قلم کر دیے میں نے چلنا چاہا تم میرے پاؤں کار دیے میں نے کروٹ لینا چاہا تو تم میری کمر توڑ دی حتیٰ کہ پچھلے سال سال کی تلخ و سیاست جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہے اس عہد شباب میں بھی میں تمہیں ہر خطرے سے آگاہ کیا تو عزیزوں تبدیلی کی طرف چلو مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس کی صدارت بھی سمالی تھی جس کی بنا پر بھارت کے مسلمانوں نے کانگریس کو سپورٹ کیا جو آج تک اس کا اثر کانگریس میں دیکھا جا سکتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد صحافت کے میدان میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو اس وقت کسی کے بس میں نہیں تھا انہوں نے کئی سارے اخبارات میں کام کیا اور کئی سارے مضامین لکھے اور الحلال البلاغ نامی اخبار لکھالا کہ انگریسوں کے خلاف جو صحافت کے میدان میں انہوں نے کام کیا ہے وہ کسی کے بس میں نہیں تھا اسی لئے ان کو جیل بھی جانا پڑا اور جنگ آزادی میں انہوں نے برچڑ کر حصہ لیا اور مسلمانوں کو پاکستان جانے سے مولانا ابوالکلام آزاد نے ہی منع کیا اور مولانا ابوالکلام آزاد نے تعلیمی میدان میں اہم کردار ادا کیا ہے جس کا اثر آج بھی بھارت میں دیکھنے کو ملتا ہے انہوں نے کئی سارے یورسٹیوں کو پرمیشن دی اور کئی سارے تعلیمی اداروں کو فنڈ دینا بھی شروع کر دیا تو ناظر مولانا ابوالکلام آزاد نے بھارت کی آزادی میں اور صحافت کے میدان میں اور دیش کے ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرنے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اہم کردار ادا کیا ہے تو آج مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے اسی بنا پر بھارت میں ایجوکیشن ڈے یوم تعلیم بھی منایا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویور سے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے پڑھیں سمجھیں جانیں اور لوگوں تک ان کے میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں مزید خبروں اور تفسیروں کے لیے دیکھتے رہے ملی ڈیجسٹ شکریہ جب آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی آپ ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں لیکن آج وہ نہیں ہیں آج اپنی قصبت کے آپ خود مالک ہیں اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ ترہ ترہ کی آزمائشیں پیش آئیں گی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو آزمائش میں ڈالے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غموں اور دکھوں میں اپنے کو ڈالے لیکن اگر ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو ترہ ترہ کی پریشانیاں ہمیں پیش آئیں گی اگر ہم میدان میں دور رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کوئی ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اس سے ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے مرد بن کر ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دور رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں ٹھوکریں بھی ہیں مسیوطیں بھی ہیں ہر طرح کی پریشانیاں بھی ہیں تو زندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں مردوں کے طرح ہمت کے ساتھ اٹھائیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے